بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں نے ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنی ہے اور اگین آپ کے میسیجز کی روشنی میں میں اس سے متعلق ایک ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قد لمبا کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں جو قد ہے ہم سب کا جو قد ہے اس کی بہت سی اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اس کی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں سب سے بڑا تو جنیٹک ہوتا ہے اگر جنیٹکلی آپ کے ماں باپ کا یہ فیملی کا جو ہائٹ زیادہ ہے تو بچے کی ہائٹ زیادہ ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ماں باپ اور خاندان میں سارے گٹھے گٹھے سے ہیں اور آپ یہ تو وقع کریں گے آپ کا بیٹا ایک دم یا بیٹی لمبی ہو جائے گی تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے دوسری امپورٹنٹ چیز ہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں ڈیفرنٹ ریسز ہیں آپ مثلا ایفریکہ میں چلے جائیں ان کا ایک قد کی اور ریشو ہوگی یورپ میں چلے جائیں ریشہ میں چلے جائیں اور پاکستان میں آپ آ جائیں پھر آپ اس طرف فاریس میں جائیں فلپین کی طرف جائیں قد چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے ایک تو جنیٹکس ہماری ڈیٹرمنٹ کرتی ہے کہ ہمارا قد کتنا ہوگا اب جو قد ہے یہ بڑھتا رہتا ہے ہمارا یہ اٹھارہ بیس سال کی عمر تک اس کے بعد عام طور پہ کچھ لوگوں میں بڑھ سکتا ہے ورنہ بڑھتا نہیں ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ہماری ڈرونگ بون ہے اور یہ جو ہماری بون ہے یہ ہماری لوڈ لیم کی بون ہے اور ٹانگ کی بون ہے اچھا اس کے اندر رہنا گروئنگ پلیٹس ہوتی ہیں اس جگہ پہ جب تک یہ پلیٹس رہتی ہیں گروت ہوتی رہتی ہے جب ان کی آسیفیکیشن ہو جاتی ہے آسیفیکیشن کا مطلب ہے کہ جب یہ جڑ جاتی ہیں یا یہ آسیفائے ہو جاتی ہیں تو پھر یہ لونگیچونلی بڑھنا بند ہو جاتی ہیں تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا قد بڑھے تو پھر یہ اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے پہلے اس کے لیے یہ چند ایک باتیں ہیں ٹپ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ کر لیں پہلا ٹپ کیا ہے پہلا ٹپ یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے ہاں ہڈی کی یہ خاصیت ہے اس پہ زور پڑے گا تو وہ بڑھے گی آپ پولیو میں دیکھیں پولیو کی جو بچوں میں ٹانگ ہوتی ہے وہ پولیو والی ٹانگ چھوٹی رہ جاتی ہے وہ اس لیے نہیں چھوٹی رہ جاتی ہے کہ پولیو تو ہڈی کی بیماری ہے ہی نہیں پولیو جو ہے یہ تو سوائنل کارڈ سے انٹری ہون سیلز کی ہے نرز کی بیماری ہوتی ہے وہ اس لیے چھوٹی رہ جاتی ہے کہ پولیو کی ٹانگ کے اوپر آپ ویٹ نہیں ڈال پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ کان جس سے آپ کی ٹانگوں پر ویٹ زیادہ پڑتا ہے وہ ایکسسائزز اپنے بچوں کو کرائیں کیا کیا؟ سب سے بہتری ان ایکسسائز سکپنگ ہے یہ جو رسیٹ اپنا ہوتا ہے یہ ایکسسائزز جو آپ کے پوری باڈی کی سٹریچنگ بھی کرے گی آپ کے ویٹی برا آپ کی لانگ بونز آپ کی جو باقی بونز ہوتی ہیں تو ایک تو یہ ایکسسائز بہت اچھی ہوتی ہے سوڑنگ اس بہت گوڈ ایکسسائز ان لوگوں کے لیے جن کو اگر یہ ایکسسائز نہ کریں باسکٹ بول بہت اچھی گیم ہے ایون تمام جو کھیلے ہیں چاہے وہ فٹ بول ہو چاہے وہ کرکٹ ہو وہ ہوکی ہو جس کے اندر آپ کو بھاگنا پڑتا ہے پریشر ڈالنا پڑتا ہے اپنی ٹانگوں کے اوپر تو ایک تو یہ چیز آپ یاد رکھیں نمبر وان نمبر ٹو آپ اپنے بچوں کی پروٹین ڈائٹ بہتر کریں پروٹین ڈائٹ کے اندر جس طرح انڈے ہو گئے جس طرح گوشت ہو گیا جس طرح ایوندالے ہو گئیں یہ جو ڈائٹ کا ہے کیونکہ بچوں کو تو اللہ نہ کرے بیماریاں ہوتی نہیں ہیں یہ ان کی ڈائٹ دودھ ہو گیا جو کہ بچے عام طور پر نہیں پیتے تو ان کو پینا چاہیے تو اس لیے ڈائٹ کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے بچوں کا تیسرے نمبر پہ آپ کو تاجب ہوگا کہ نیڈ پروپر آنے سے بھی ہائٹ پہ اثر پڑتا ہے کیونکہ ہمارے بہت سے ہارمون اس وقت نکل رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو یہ جو عادت پڑی ہوئی ہے کہ آپ کو دو دو بجے تک فون دیکھتے رہتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں پھر صبح دی دن تک ان کو وقت پہ سلائیں اور وقت پہ سونے کا مطلب ہے کہ آٹھ ایک گھنٹے کی ناؤ گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے تو یہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے ہائٹ کے اندر پھر اس کے بعد سٹریچنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں مطلب آپ جس طرح سٹریچنگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارڈیسپس ہوگے ہمارے ہیمسٹرنگز ہوگے ہمارے یہ ٹرائسپس ہوگے یہ ایکسرسائزز یعنی آپ پتھوں کو سٹریچ کریں تو یہ بھی ایک سٹیملس ہوتا ہے جو کہ بون گروت کے اندر یہ حصہ لیتا ہے پھر اسی طرح ایک اور بڑی امپورٹن چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے جو ہے میں نے پہلے ویڈیو میں دکھایا تھا کہ لٹکنے سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لٹکنے سے قد لمبا ہوتا ہے لٹکنے سے قد لمبا نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لٹکنا نہیں چاہیے اس کا بھی آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گریوٹی کیا گینسٹ پتھے آپ کے ڈبلپ ہوتے ہیں تو وہ ایک ایکسسائز کی قسم ہے لیکن لمبا کرنے کے لیے جو ہے اپنے قد کو وہ کوئی آئیڈیل ایکسسائز نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگئے بندروں کے بازو لمبے ہو جاتے ہیں ٹانگیں لمبی نہیں ہوتی پھر ہمارے ہمارے ہم کچھ میٹس ہیں ان میٹس کے اندر ہمارے ہم کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جوتے پہنو اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں تو تین انچ آپ کا قد لمبا ہو جائے گا this is absolutely rubbish ہمارے ہیں جب ایک دفعہ ان بونز کی ossification ہو جاتی ہے اس کے بعد قد نہیں مرتا کچھ لوگوں میں کچھ ہارمونز ہوتے ہیں اس کے گروت ہارمون ہیں اس کی اگر کمی ہو تو ہائی چھوٹی رہ جاتی ہے یہ thyroid ہے اس کی کمی رہ جائے اس کا چیک بچے میں کروانا چاہیے یہ قد نہیں اگر بڑھ رہا اگر بڑی عمر میں گروت ہارمون زیادہ نکلنا شروع ہو جائے تو یہ بون چوڑی ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ لمبی طب یہ ہو نہیں سکتی کئی لوگ اپنے بچوں کو quacks کے کہنے کے اوپر لمبا کرنے کے لیے گروت ہارمون کی injection لگواتے ہیں تو وہ بڑے خطناک ہوتے ہیں اس سے آپ کی ناکی ہڈی یہ ہڈی چپٹی ہو سکتی ہے لمبی نہیں ہو سکتی تو اس لیے پوری بات کو نکشل اس کا یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا genetically good food good sleep good exercise and if there is any deficiency of any hormone like growth hormone thyroid or any chronic بیماریاں بھی قط کو چھوٹا کر دیتی ہیں جنہوں کو ایڈینائیڈز ہوتے ہیں جن بچوں کو جو سانس سہی نہیں لے سکتے اللہ نہ کرے tuberculosis ہو جاتی ہے تو یہ chronic ailments میں آ جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو خیال رکھئے اپنا خیال رکھئے حدا حافظ سایڈینائیڈین